ارے موتی جی ایک تو میری قرانہ دکان پر کوئی گراک سامان خریدنے کے لیے نہیں آ رہا ہے اوپر سے آپ میری دکان کے سامنے دیسی گھی کی دکان لگا کر بیٹھ گئے ہو تھوڑا سا ادھر ادھر بیٹھ جاتے آپ نے تو میری دکان کا راستہ ہی بند کر دیا ہے اغلیز کہاں راستہ بند گیا ہے میں تو بالکل سائٹ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ ایک طرف اور اگر تمہاری قرانہ دکان پر کوئی سامان خریدنے کے لیے نہیں آ رہا ہے تو میں کیا کروں اس میں میرے پاس بھی تو کوئی تاجہ بھنس کا دیسی گھی کریدنے کے لیے نہیں آ رہا ہے راہول تم کہاں سے آگے بیٹھ گئے میرے اور اگرے کی دکان کے سامنے اور پانی پر پانی پیے جا رہے ہو تو موتی جی پانی بھی پینے نہیں دوگے کیجری وال سے ایک جھگ بھر کے پانی مگایا تھا وہ ہی پانی پی رہا ہوں دنزہ پانی صحیح چل رہا ہے دکان تو دیسی گھی کی صحیح چل رہی ہے آپ کی اور اگلیس تمہاری کرانہ دکان پر پکری ٹھیک ہو رہی ہے ارے کہاں راہول بھئیہ بکری ہو رہی ہے صبح سے بیٹھا ہوا ہوں دکان کھول کر ایک روپے کی پکری نہیں ہوئی ہے ارے راہول بھئیہ آپ نے جو سو روپے کی مجھ سے ارے ہر کی دال ادھار لیتی وہ سو روپے کا ادھار مجھے چکا دو ارے اگلیس سو ہی روپے تو ہیں تمہارے میرے اوپر جیسی ہاتھ میں پیسہ آئے گا تمہارا ادھار چکا دوں گا دن رات مزدوری کرنے پر بھی ایک روپیہ بھی ہاتھ میں نہیں آ پا رہا ہے ارے مودی جی لالو جی اور یوگی جی آ رہے ہیں لگتا ہے یہ سام کو کھانا بنانے کے لیے چابل لے جائیں گے میری دکان سے نمسکار مودی جی نمسکار لالو جی باقی سب کسل منگل ہیں ہاں مودی جی باقی سب تو ٹھیک ہے دیسی گھی کیا ریٹ بیج رہے ہو پیور بھینس کا دیسی گھی ہے نا لالو جی سستہ ہی دیسی گھی بیج رہا ہوں ایک اجار روپے کلو لے لو ایک کلو پیور دیسی گھی ہے اچھا مودی جی ایک بات بتاؤ اس میں بنسپتی گھی کی ملابر تو نہیں ہے آپ کے اس دیسی گھی میں نہیں یوگی جی کیسی بات کر رہے ہو پیور بھینس کا دیسی گھی ہے کتنا دیسی گھی دے دوں جلدی بولو اکلیس جرہ ایک کلو کی آئیوٹین والی نمک کی تھائلی دے دو اگلیس مجھے ایک کلو چابل دے دو گھر جا کر چابل بنا کر کھاؤں گا بھنی عجیب باطل نانو جی یوگی جی ابھی آپ لوگ مجھ سے دیسی گھی گھریدنے کی بات کر رہے تھے اور ریڈ بھی پوچھ رہے تھے اوپر سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ مکسنگ تو نہیں ہے بنسپتی گھی کی دیسی گھی میں لیکن اچانک تم نے میرے دیسی گھی کو چھوڑ کر اگلیس سے نمک اور چابل گھرید لیے یہ کوئی بات ہوئی لگتا ہے مجھے اپنی دیسی گھی کی دکان کو اگلیس کی دکان سے الگ کہیں رہنا پڑے گا اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو مودی جی ایک بات بتاؤ یہ انگور میٹے تو ہیں کل میں آپ سے ایک کلو انگور لے گیا تھا وہ تو بلکل کٹے تھے میرے داعت کٹے ہو گئے نہیں کیجریبال جی یہ انگور بلکل میٹے ہیں سہت سے بھی زیادہ میٹی تو مودی جی یہ کیجریبال جی تو کہہ رہا ہے یہ کل انگور لے گئے تھے گھٹے تھے آج آپ میٹے بتا رہے ہو تو پہلے ہمیں ایک انگور کھلا کر دکھاؤ اگر میٹے ہوئے تب ہی مجھے آدھا کلو انگور دے دینا راہول دیکھو یہ کوئی جگر نہیں ہے تم آدھا کلو انگور مجھ سے گھرید لو اگر میٹے ہو تو اپنے پاس رکھ لینا نہیں تو مجھے یہی پہ باپس کر دینا میں اپنے انگوروں میں سے تمہیں انگور کھلا کر نہیں دکھاؤں گا جو آدھا کلو تم لے لوگے اسی کو چک کر دیکھ لو ایسے راہول تم ہی بتاؤ ایک ایک انگور میں کس کس کو کھلاوں گا یہاں پر تم ہی اکیلے توڑی ہو لالو جی بھی ہیں اگلیز بھی ہیں کیجریبال جی بھی ہیں سب ہی ایک ایک انگور مانگ لیں گے اس طریقے سے تو ڈھائی سو گرام انگور میرے یوں ہی قتم ہو جائیں گے لیکن مودی جی صاحب سے بات بتاؤ اگر ہم نے آپ سے انگور کھرید لیے اور اگر وہ میٹے نہیں ہوئے کھٹے ہوئے آپ باپس تو کر لوگے کوئی جھگ جھگ تو نہیں کروگے لالو جی کوئی دکت نہیں کروں گا آپ ایک کلو انگور یا آدھا کلو مجھ سے کھرید لو اسے کھا کر دیکھو اگر انگور کھٹے ہوئے تو میں باپس کر لوگا تو تو راہول ایسا کرتے ہیں مودی جی سے آدھا کلو انگور تم لے لو آدھا کلو انگور میں لے لیتا ہوں یہ اگر کھٹے ہوئے تو یہ تو باپس کر ہی لیں گے لیکن لالو جی مودی جی سے ایک بار پھر سے پوچھ لو یہ پورے تو پیسے دے دیں گے پیسے کم تو نہیں دیں گے کیونکہ جب اپنا لوگ انگور خرید لیں گے اور ایک آدھ انگور کھا کر دیکھیں گے تو ایک آدھ انگور کم ہو جائے گا انگوروں میں دیکھو راہول میں تمہیں سابسی بات بتاؤں تم مجھے پچاس روپے دو میں تمہیں آدھا کلو انگور دے دیتا ہوں کیونکہ میں سو روپے کلو انگور بیچ رہا ہوں اور اگر انگور تم کو کھٹے لگے تو میرے انگور مجھے دے دینا لیکن میں تمہیں پیسے باپس نہیں کروں گا کل کو جب دوبارہ انگور بیچنے کے لیے آؤں گا اور انگور میٹے ہوں گے وہ انگور دے دوں گا تمہیں بدلے میں ارے بامو دی جی یہ تو آپ نے ایک نیا پاسا پھیک دیا انگور کے بدلے انگور ہی باپس کرو گے پیسے نہیں دو گے ہم تو ابھی پیسے دے دیں گے آپ کو لیکن آپ کہہ رہے ہو ہی میں پیسے باپس نہیں کروں گا کل کو دوبارہ انگور لاؤں گا تو انگور ہی باپس کروں گا لیکن اگر کل کے بھی انگور کھٹے ہوئے پھر ہم کیا کریں گے تو پرسو کے انگور خرید لینا اور مدی جی اگر پرسو کے بھی انگور کھٹے ہوئے پھر ہم کیا کریں گے تو اس سے اگلے دن جو انگور لاؤں گا وہ خرید لینا ایک آدھ نہ ایک آدھ دن تو انگور میٹی آئیں گے ہی تمہارا پیسہ کہیں تھوڑی چلا جائے گا لیکن میں پیسہ نہیں دوں گا دوں گا انگور کے بدلے انگوری اگر باپس کرو گے اور بھائے لوگوں میڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو راہل کتنا بقت لگے گا مجھے اپنے بالوں کی کٹنگ کرانی ہے مودی جی ابھی تو تھوڑا ٹیم لگ جائے گا ابھی تو میں اخلیس کے بال کاٹ رہا ہوں اس کے بعد کیجری بال جی کے بال کاٹوں گا پھر یوگی جی کی ابھی تھوڑے تھوڑے بال کاٹنا ہے بھائی سے مودی جی دو چار دن پہلے تو میں نے آپ کی بالوں کی کٹنگ کی تھی ابھی تو آپ کے بال جادہ بڑے بھی نہیں ہوئے اتنی جلدی بال کی کٹنگ کرانے کیسے آگئے کیا کہیں کسی پروگرام میں جا رہے ہو ارہ نئی راہل سہر جا رہا ہوں کچھ سامان گھریدنے کے لیے بال دونے بڑے بڑے لگ رہے تھے اسی لیے میں نے سوچا بالوں کو تھوڑا تھوڑا سا کٹا کر ہی سہر جاؤں گا اور راہل تم کہہ رہا ہو کہ کچھ دن پہلے تم نے میرے بال کٹے تھے کچھ دن پہلے نہیں کٹے تھے تمہیں صحیح دریقے سے دھیان نہیں رہتا ہے میرے بال کٹے ہوئے لگ بگ ایک مہینہ ہو گیا کیجری بال جی مجھے سہر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے آپ اپنے بالوں کو بات کو کٹا لینا آپ کی جگہ پر میں پہلے بال کٹا لیتا ہوں اجھا مہدی جی آپ تو بہت زیادہ چالاک بننا ہے راہل کی اس دکان کے باہر کم سے کم میں دو گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں مجھ سے پہلے راجناس سنگھ جی امیسہ جی بال کٹا کر چلے گئے اب اخلیس کے بال کٹ رہے اس کے بعد میرا ہی نمبر ہے اور میں اتنی دیر بیٹھنے کے بعد آپ کے بال کٹا دوں ایسا نہیں ہوگا کیجری بال جی میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں جبردستی دھوڑی کر رہا ہوں تم کہیں جان دھوڑی رہے ہو تمہیں تو صرف بہنس کا چارہ کٹ کر لانا ہے اور میں سہر جا رہا ہوں اسی لیے مجھے دیر ہو رہی ہے اسی لیے میں کہہ رہا تھا ارے موڈی جی راہل کی بال کٹنگ کی دکان کے باہر تو بہت لمبی بھیل لگی ہوئی ہے لگتا ہے میرا نمبر تو بہت دیر میں آئے گا کیا راہل کتنی دیر لگ جائے گی ارے لالو جی بک تو تو لگ جائے گا تم دیکھی رہے ہو میں اگلیس کے بال کٹ رہا ہوں اس کے بعد کیجری بال جی کے بال کٹوں گا پھر یوگی جی کے بال کٹوں گا اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے موڈی جی یہاں ہے ان کے بھی بال کٹنا ہے اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا ارے راہل میرا بار بار نام کیوں لے رہے ہو کہ میرے بال کٹ ہوگے آپ کیا بال کٹنگ نہیں کراؤگے ارے راہل میں تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہوں مجھے کوئی بال کٹنگ تھوڑی کرانا ہے میں نے سوچا تمہاری دکان کے باہر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں کیا بال دنے میں بھی کوئی دکت ہے ارے یوگی جی میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ بھی بال کٹنگ کراؤگے تو آپ اتنی دیر سے پینچ پہ کیوں بیٹھے پڑے ہو جبکہ میرے جو بال کٹنگ کرانے کے لیے گراک آئے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں موڈی جی اور لالو جی آپ بیٹھے ہوئے ہو راہل بھئی یہ کوئی بات نہیں ہوئی